اسلام علیکم دوستو آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے ڈبل گلیس کے پلوں کے جو سائز ہوتے ہیں جو کیسے نکالتے ہیں کتنا مائنس کرتے ہیں یہ جو ڈبل گلیس کے پلے یہ جی ایس ایل سیریل کے ہیں گور سے سمجھئے گا پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ سنگر گلیس جو فٹکی ہے جس میں چھبیس تیس استعمال ہوتا ہے جس کو سوپر ڈیلکس بولتے ہیں اس میں کتنا مائنس کرتے ہیں کتنا جمع کرتے ہیں میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جن دوستوں نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتے ہیں اب مسال کے طور پر یہ ونڈو ہے وہ بھی سائز لے لیں تقریبا چھتیس کال لیں چار فٹ کال لیں چلو اور چار فٹ کال لیتے ہیں چار فٹ بائی پانچ فٹ ہے ساٹھ انچ تو اس کو ہم کیسے کلکولیشن کریں گے ٹھیک ہے گور سے دیکھئے گا اس میں جو ہمین بات ہے جب ہم نے بی سی کھڑکی تھی جو چھبیس تیس والی اس میں ہم نے ورث میں چڑائی میں مائنس کیا تھا لیکن اس میں مائنس نہیں ہوتا اس میں جمع ہوگا مسال کے طور پر یہ اٹھالیس اس کی ورث ہے اس میں ہم چھ ستر جمع کریں گے ٹھیک ہے یہ جمع کرنا ہے یاد رکھیں ورث میں ہمیشہ یہ جمع ہوگا یہ تفریق مائنس نہیں ہوگا ٹھیک ہے چھے کا ایزر نیچے آجے گا اٹھالیس کا اٹھالیس اب اس کا ہم ہاف کال لیں گے دو پہ تقسیم کال لیں گے وہ تو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں چھویس دو اٹھالیس ہوتے ہیں چھے کا تین یہ ہمارے جو سلائڈنگ ورث ہیں یہ ان کے سائز ہیں ٹھیک ہے یہ جمع ہاری ورث کا سائز ہو گیا وہ ہو گیا چھویس تین ٹھیک ہے اب بات آگی ہائٹ کی کہ ہم ہائٹ میں کیا کریں گے ہائٹ میں اس کے مائنس ہوگا ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ ساٹھ ہیں اس کی ہائٹ ہے اس میں دو انچ چار سوٹر مائنس ہوگا ٹھیک ہے بات تو وہی آگی ادھر میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک انچ میں آٹھ سوٹر ہوتے ہیں جب ہم حاصل لیں گے زیرو سے چار تو نہیں نکلے گا حاصل لیں گے ادھر سے تو یہ دس نہیں ہوں گے یہ آٹھ ہوگا اس بات کو لازم ہم ذہن میں رکھئے گا کہ یہ آٹھ ہوگا اب ادھر ہم نے حاصل لیا ادھر آٹھ آگے آٹھ میں سے چار گئے باقی بچے چار ٹھیک ہے ایک حاصل ہم نے ادھر سے لیا تھا باقی ففٹی نائن تھے ففٹی نائن میں سے ہم دو نکالیں گے ففٹی سیمن باقی رہ گیا ٹھیک ہے یہ اس کی ہائٹ ہے ففٹی سیمن چار سوٹر ٹھیک ہے یہ سوٹر ہیں یہ انچ ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارے پلوں کا سائز اب بار یہ آتی ہے جالی کی نیٹ کی اس کی جو اس میں لگتی ہے ٹھیک ہے اس کا جو فریم ہوتا ہے جی ایسل فائیو کا سائز ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو سائز بتایا ہے یہ جی ایسل تھری کا ہے جی ایسل زیرو تھری یہ جو سیکشن کا نمبر ہے زیرو تھری ہوتا ہے ڈبل گلیز کا اس پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب باریتی ہے جالی کی جالی میں کیا کریں گے اگر تو آپ نے انسائیڈ لاک لگانا ہے جو پلے کی آگے کی طرف لگتا ہے جو انسائیڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ جو یہ چوبیس تین ہے اس کی یہی رہنے دیں اس کی جو جالی ہے وہ چوبیس تین ہی آئے گی اور جو ہائٹ ہے وہ یہی آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے لگانا ہے پوش لاک جس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں جو سینٹر میں یہاں لگتا ہے ہینڈل والا ہوتا ہے اوپر ایسے پٹن لگا ہوتا ہے دبا کے اس کو لاک کرتے ہیں تو ہینڈل والا جو لاک لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو جالی جو ویٹھ میں ہے وہ چھوٹی کرنی پڑے گی تقریباً ایک انچ چھے ستر چھوٹی کریں گے چوبیس تین ہے میں ادھر کا لگتا ہوں یہ ہمارے پلے کا سائز تھا چوبیس تین اب ہم اس میں سے مائنس کریں گے ایک انچ چھے ستر اب پھر یہاں گوھر کیجئے گا یہ تین میں سے چھے تو نہیں نکلیں گے ہم ایک حاصل لیں گے جب حاصل لیں گے ہم نے آٹھ ہی لینے میں بارویس پہ اس لیے زور دیتا ہوں جو سب سے بڑے گلتی ہوتی ہے وہ یہیں پہ ہوتی ہے جب حاصل لیتے ہیں ہم حاصل لیں گے ادھر آٹھ آئیں گے ایک انچ لیا جب ادھر تو آٹھ آئیں گے دس نہیں آئیں گے آٹھ اور تین گیارہ گیارہ میں سے چھے گے پانچ یہاں سے ہم نے ایک حاصل لے لیا تھا تو یہاں تین بچے تین میں سے ایک گیا دو بائیس پانچ ٹھیک ہے جب آپ ہینڈل وڑا لاکھ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے کیا سائز آئیں گے ہمارا بائیس پانچ اور ہائٹ یہی رہو گی جو پلے کی ہائٹ ہے وہ ہی چلتی رہ گی ٹھیک ہے اب باری آتی ہے جی ایس ایل فور کی یہ تو سائز ہمارا جی ایس ایل فائیو کا یہ بھی وہ ہی تھا ٹھیک ہے فرق یہ ہی تھا کہ اس میں ہم جو آگے کی طرف سلیڈنگ پلے کے اندر کی طرف جس کو شراب کیب بول دے یا شراب کر کے بولتے ہیں یا اس کو ہول کر گئے اندر کی طرف جو لاک لگتا ہے اس کے لیے یہ سائز ہوگا جو ہینڈلز یہاں سینٹر میں لگتا ہے اس کے لیے یہ سائز ہوگا جس کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں پوچھلا کی اس کے علاوہ اب باری آتی ہے اس کی جی ایس ایل زیرو فور ٹھیک ہے جی ایس ایل فور جو ہوتا ہے بھئی یہ کالر ہوتی ہے تو یہ اٹھائیس نمبر کی کالر ہوتی ہے اس کی جو سینٹر میں پلے ہوگا اس کے لیے وہ کالر لگتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھ لیں کہ پلے کا سائز کیا ہے 57.4 ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 57.4 اس میں ایک انچ جمع کر لینا ہے ایک انچ جمع کر لینا ہے سوری ایک انچ جمع کر لینا ہے یہ آجے گا 58.4 جو جو سائز ہوگا 58.4 یہ ہوگا آپ کا ہی جو فکس پلہ ہوگا باہر کی طرف یہ اس میں لگے گی ٹھیک ہے اب جو ہوگی دوسری کالر جو سلائیڈنگ پلے میں ہم لگائیں گے سلائیڈنگ پلے کی جو ہوگی کالر وہ ہوگی اس میں سے ہم 300 چھوٹا کریں گے اس کو 58.1 ٹھیک ہے یہ جو کالرے ہوتی ہیں یہ ہم پلے سے بڑی بناتے ہیں کیونکہ اس کے جو ویل ہوتے وہ جسٹ نہیں ہوتے اس طرح جب کالر ہم بڑی ہل بنائیں گے اوپر تک جاتی ہے اور نیچے تک آتی ہے اس میں برش بڑی ڈالتے ہیں اس کی ویڈیو مکمل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ چھپکلی بھی گرہ اندر نہیں جاتی تو اگر چھوٹی لگا دیں گے سیم پلے کی سائز کی تو اس کا وہ فائدہ نہیں رہتا لہذا جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا آپ ایسے ہی کریں ٹھیک ہے یہ ہوگی جی ایسل سیریل اس میں صرف 40 ایکشن یوز ہوتے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں اب باری آتی ہے جی ایسل سیریل میں آتا ہے ایک جیسے یہ ڈبل گلیز ہے پلہ سنگر گلیز پلہ بھی آتا ہے یہ جو جی ایسل 3 ہوتا ہے اس کی جو چڑھائی ہوتی ہے دو انچ چھے سوتر ہوتی ہے جو سنگر گلیز ہوتا ہے اس کا نمبر ہے جی ایسل 2 جی ایسل 2 جو ہوتا ہے وہ ڈھائی انچ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے جیسے ہم نے ورث میں ہماری 48 ورث تھی اس میں ہم نے چھے سوتر جمع کیا تھا جب آپ نے جی ایسل 2 لگانا ہے جس میں سنگر شیشہ ڈالتا ہے پانچ ایم کا یا آٹھ ایم کا تو اس میں آپ نے چار سوتر جمع کرنا ہے چھے نہیں کرنا چھے کریں گے تو وہ بڑے ہو جائیں گے پلے ٹھیک ہے چار سوتر جمع کرنا یہ آپ کا اٹھالیس چار سائز ہے آپ کا اللہ چوبیس دو ٹھیک ہے بس اس میں یہی فرق ہے باقی جو کالر کا سائز ہائٹ کا سائز وہ سب سیم ہیں جی ایسل 2 میں اور جی ایسل 3 میں یہی فرق ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی گوھر سے دیکھتا رہے کریں اور آپ کو کافی اچھی انفورمیشن ملے گی اور بہت شکریہ دیکھنے کا اور چینل پسند آئے تو سبسکرائب ہی کیا کریں دوست بہت شکریہ اللہ حافظ کاری 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 کار